اسلام علیکم جی ایک چیز میں شیئر کرنا چاہا ہوں جو میں نے زندگی میں بہت لیٹ سے کی کاش کہ یہ چیز مجھے جلدی سمجھ آ جاتی اور میں اس کو جلدی سیکھ لیتا وہ یہ کہ انسان کو زندگی میں وہ کام کرنا چاہیے جس چیز کا اس کو شوق ہو یا جس چیز کا اس کو جنون ہو اگر ہم یہ فن جان لیں کہ ہم کیسے اپنے شوق کو اپنے جنون کو بزنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس بزنس کو ہم سسٹیمیٹک کر دیں تو یقین یعنی پوری زندگی نہ بندہ بڑے سکون سے کام کرتا رہتا ہے اور وہ پھر کام کم اور فن زیادہ لگتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ لائف اس کے اپوزٹ ہوتی ہے وہ ہر دن جو ہے وہ برڈن لگ رہا اتر بندہ کہتا ہے جو جو والا بندہ وہ کہتا ہے کب سیچ ایڈی سنڈے آئے گا اور جو کوئی فری لانس کام بھی کر رہے تو وہ کہتا ہے کب یہ پروجیکٹ سر سے اترے گا تو کام کرنے کا مزہ نہیں آتا کام کرنے کا مزہ اسی کنڈیشن میں آتا ہے جب آپ کام کو انجائے کر رہے ہوں اور انجائے کرنے کی میرے خیال میں مجھے تو ابھی تک یہی صورت سمجھ آئی ہے کہ آپ کوئی بھی وہ کام کریں جس میں آپ کا دل لگتا ہے آپ شوق سے کام کریں وہ کہا جاتا ہے نے ایک محاورہ ہے کہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ کام کریں بٹ یہ کہ جب آپ اس کام کو بزنس کی شکل میں لے کے آتے ہیں پھر اس بزنس کو سسٹمیٹک کرنا بڑا زور رہی ہے ورنہ وہ شوق یا وہ جنون بھی ایک ٹائم پہ آکے وہ برڈن بننا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو ایریٹیٹ کرے گا آپ کو بودر کرنا شروع کر دے گا کیونکہ آپ نے اس کے لئے سسٹم نہیں بنایا گا اس کے برعکس ایسے لوگ جنہوں نے کہ اپنے بزنس کو بے شک وہ ان کا پیشن نہیں تھا وہ نے کوئی بھی بزنس سٹارٹ کیا اور اس کو سسٹمیٹک طریقے سے چلانا شروع کر دیا وہ لوگ زیادہ سکسیس میں آگے نکل جائیں گے بنسبت اس بندے کے جس کو کہ ایک چیز کا شوق اور جنون ہے بڑا سسٹم کوئی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آپ کا شوق ہونا بڑا ضروری ہے کسی بھی کام میں آپ اس کام سے پیار کر رہے ہوں اور دوسرا یہ کہ کام کو سسٹمیٹک ہونا بڑا ضروری ہے تو میں ابھی فیلال کچھ ایسی ہی کنڈیشن سے گزر رہا ہوں کہ میں ایک کام کر رہا ہوں ابھی ریسنٹلی بس وہ اس سے اکتا گیا تھا تو میں نے سوچا ایک ویڈیو شیئر کر لی جائے تو وہ اس پہ میری مہارت بہت اچھے طریقے سے بٹ اس کا کوئی سسٹم میرے پاس نہیں ہے ملکہ میرا وہ جو کام ہے میرا وہ جو بزنس ہے وہ سسٹمیٹک نہیں ہے اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب اس کام کی جو ہرڈلز ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوتی ہیں اور آپ کا اس میں ٹائم اور انرجی وہ پینا شروع کرتا ہے تو آپ پھر ایکزاست ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو بس ابھی کام کرتے کرتے اچانک یہ بات سیکھی میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اور خاص طور پر ینگسٹرز کو میں کہوں گا کہ مجھے تو بہت دیر سے اس چیز کی سمجھ آئیے تو آپ لوگ اگر جلدی اس بات کو سمجھ جائیں اور اس کو پہلے تو اچھے طریقے سے سیکھیں پھر اس کو بزنس میں کنورٹ کریں ملہب اس کا بزنس اسٹیبلش کریں اس کے بعد اس بزنس کو سسٹیمیٹک کریں ایسے لوگوں کو دیکھیں جو اس بزنس کو کر رہے ہیں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اور اس کو سسٹیمیٹک طریقے سے کر رہے ہیں تو میرا یقین ہے کہ بڑی ترقی ملے گی آج کے لیے اتنا کافی پھر انشاءاللہ نئے چپٹر کے ساتھ آئیں گے اللہ حافظ